جنرل باجوا کے انٹرویو کا دوسرا پارٹ آنا شروع ہو گیا ہے جس میں انہوں نے ایک بڑا راز کھول ڈالا ہے اور وہ راز ہے نواز شریف کی ناہلی اور جنرل آسیم منیر کو لے کر نواز شریف اب تو خاموش ہو گئے ہیں رجیم چینج کے بعد لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فوج پر ہی الزام لگاتے تھے کہ فوج نے مجھے ناہل کروایا ہے اس سب کے پیچھے فوج ہے اور وہ کمر باجوا کا بھی نام لیتے تھے اب اس پر کمر باجوا نے واضح کہا شاہد میتلا کو انٹرویو میں کہ فوج کا نواز شریف کی ناہلی میں کوئی کردار نہیں تھا یا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سے پہلے شہین سہبائی اس چیز کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ باجوا کی جانب سے شاہد میتلا کو کھل کر دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انٹرویو چلاو گے تو تمہیں اٹھا لوں گا پھر شاہد میتلا چھپے رہے کچھ دن اور حمد کر کے دوسرا حصہ بھی ریلیس کر دیا اب آگے باجوا صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فوج کے ذمہ ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا ثبوت فوج نے مہیا کر دیئے تھے جنرل آسی منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے میں نے ان کو یو ای بھیجا تھا اور وہ اکامہ لے کر آ گئے تھے اب اس پوائنٹ سے باجوا نے ایک طرح سے آرمی چیف آسی منیر کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اکامہ لے کر آئے تھے نواز شریف کے خلاف کیونکہ عدالت نے فوج کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ یہ ثبوت لے کر آئے اب ایک طرف باجوا نے فوج کو اس سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کیا آسی منیر نہیں کیا ان کا اس میں کوئی کردار نہیں دیکھیں عمران ریاض بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ باجوا کے انٹرویوز کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ خود کو صاف رو بنا کر پیش کیا جائے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو کیا ہے سب کچھ نچلے لیول کے افسران کرتے رہے ہیں میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا موسیقی